ٹی این اے ایفیرز کی تیسری قسط میں ہم نے جانا کہ تھیلسیمیا بیماری کا سورس ہیموگلوبن مائنر یا کیریئر ہیں سالوں پہلے پتا چلا تھیلسیمیا کی وجہ خون کی کمی ہے مزید تحقیق ہوئی پتا چلا خون کے سرخ خلیوں میں مسئلہ ہے سرخ خلیے کو قریب سے دیکھا تو پتا چلا کہ اس کے اندر ہزاروں کی تعداد میں ہیموگلوبن ہے مسئلہ ان ہیموگلوبن میں ہے ہیموگلوبن کو مزید قریب سے دیکھا تو پتا چلا کہ اس کے بھی کئی حصے ہیں دو الفا چینز، دو بیٹا چینز، ہیم گروپس یا آئرن گروپس ہیموگلوبن کے صرف ایک حصے بیٹا گلوبن کو جب کھولا تو اس کے اندر 147 پروٹین کی ٹکڑے پائے جن کی ترتیب میں مسئلہ ہو تو ہیموگلوبن سارا بیکار اور بچہ تھالاسیمیک بیٹا گلوبن کو ترتیب دینے والے کوڈز کو دیکھا تو معلوم ہوا سولہ سو ڈین اے کوڈز ہیں تو نئی بیماری شروع اور پھر کئی نسلوں میں منتقل ہماری جنگی کا جب آغاز ہوتا ہے تو ماں باپ سے جو پہلی چیز ہم لیتے ہیں وہ یہی کوڈز ہیں جو کل تین ارب دس کروڑ باپ سے اور اس سے تھوڑے زیادہ ماں سے میرے پہلے چار ریسرچ آرڈیکلز بیٹا گلوبن کے کوڈز میں گڑھ بڑھت رہیں جس کی پاکستانی پاپولیشن میں بیس اقسام ہیں دنیا میں آج کی ڈیٹ میں پانچ ساتھ تھالاسیمک اقسام ریپورٹڈ ہیں ہمارے ہاں زیادہ تر اقسام سکندر یونانی کا لشکر یونان اور اٹلی سے لائیا ہمارے اپنے ریجن کی جو ایک قسم ہے اسے ہیمو گلوبن ڈیپ پنجاب کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے مریض واگا بارڈر کے دونوں اطراف میں ہیں ہیمو گلوبن کی الفا چین کے ڈین اے میں کوڈز میں اگر گڑھ بڑھ ہو تو الفا تھالاسیمیاں بیٹا چین کے کوڈز میں گڑھ بڑھ ہو تو بیٹا تھالاسیمیاں کلاتا ہے اگر اس چارٹ کو آپ اور سے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا ہیمو گلوبن پہلے ایک مہینے تاکہ ایک سیک یا تھالی میں بنتا ہے اور پھر جب جگر بن جائے تو اگلے پانچ مہینے جگر میں پھر تین مہینے سپلین اور پھر ساری زندگی بون میرو میں ہیمو گلوبن کا جو حصہ الفا ہے وہ پرگنسی کے چھٹے حصے سے لے کے پوری زندگی 50% رہے اگر الفا کی دونوں کھابیاں خراب ہوں تو بچہ صرف کچھ ہفتے ماں کے پیٹ میں سروائب کر سکتے ہیمو گلوبن کا جو دوسرا آدھا حصہ ہے وہ پدائش سے بہت پہلے گیمہ پدائش کے قریب بیٹا گیمہ اور تقریبا تین مہینے بعد سارا بیٹا ہو جاتا ہے یوں بیٹا میں اگر گڑھ بڑھ کا احساس ہو جو کہ کچھ مہینوں بعد اور اگر اس کی بروقت سمجھ نہ آئے اور ٹرانسفوریہ نہ ہو سکے تو بچہ سروائب نہیں کر سکتا پچھلی کے سننے کے بعد ایک کپل نے مجھ سے اپروچ کیا جن کی شناخت میں ظاہر نہیں کر سکتا ان کے ہاں نو بچے ضائع ہوئے صرف تین صحت مند پیدا ہوئے آپ اس جوڑے کے کرب اور ذہنی حالت کا اندازہ لگا سکتے ہیں مجھے یہ کیس الفا تھلسیمیاگ لگتا ہے ان کے ہاں جو تین بچے ہیں وہ بھی کیریئر ہو سکتے ہیں اور ان پہ بھی ایسی صورت آل آ سکتی ہے میں ایسی ایک اور فیملی کو جانتا ہوں جس کے ہاں نصف صدی پہلے بارہ بچے پیدا ہوئے صرف دو زندہ رہ سکے ٹرانسفوریہن کی والدین کو تب نہ سمجھ تھی نہ کوئی ایسی سہولت تھی والدین دس بچوں کے انتقال سے تقریبا پاغل ہو چکے تھے یہ کیس بیٹا تھلسیمیاگ ہو سکتا ہے کیونکہ سب ہی پیدا ہونے کے بعد فوت ہوئے ہیں تھلسیمیاگ الفا ہو یا بیٹا مائنر سے میجر کیسے ہوتا ہے دیکھتے ہیں اس چارٹ پہ ہم جانتے ہیں کہ مائنرز میں آدھے ہیموگلوبن خراب آدھے ٹھیک وجہ ہیموگلوبن ترتیب دینے والے ڈی ای نی کا ایک سیٹ خراب اور ایک ٹھیک ہوتا ہے خراب یا ٹھیک سیٹ کا اگلی نسل میں منتقل ہونا اس کے چانسز برابر ہوتے ہیں ایسی صورت میں اگر چار بچے پیدا ہوں تو ایک بیمار یا تھلسیمک دو کیریئر یا تھلسیمیاگ مائنر اور صرف ایک سیٹ منت پیدا ہو سکتا ہے یہ ایک پروبیبلیٹی چارٹ ہے زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے بعض اوقات سب ہی کیریئر ہو سکتے ہیں یا سب ہی بیمار میں ایک ایسی فیملی کو جانتا ہوں جن کے چاروں بچے بیمار ہیں اور ماں باپ کیریئر ہیں ہم جانتے ہیں تھلسیمیاگ بچے کو یا دو بون میرو ٹرانسپلانٹ سے بچا سکتے ہیں جو لانگ ٹرم ہے یا ٹرانسفین سے جو وقتی ہے یہ میڈیسن سے کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا ہاں اگر وجہ ان سب سے ہٹکے ہو یعنی ہیمو گلوبن کو جو ٹرگر کرنے والے انڈیوسرز ہیں ان میں تو ایسی میڈیسنز ہیں جو بلڈ پروسس کو انڈیوس کر سکتی ہیں مگر اگر بیماری ہیمو گلوبن کے مختلف حصوں الفا بیٹا گیما اور ہیم گروپ کو ترتیب دینے والے ڈی این اے میں ہو تو کوئی میڈیسن کام نہیں کر سکتی خراب ڈی این اے کو بون میرو میں درست یا تبدیل کیا جا سکتا ہے دماغ میں میں ایسی تبدیلی کئی بار کامیابی سے کر چکا ہوں جسے جین تھرابی کہتے ہیں اس کے لیے میں نے وائرس کی وہی قسم استعمال کی جو آج کرونا ویکسین بنانے میں استعمال ہوئی ایسی جین تھرابی کا محدود فائدہ صرف مریض کو سکتا ہے اگلی نسل کو نہیں سب سے بہترین اپروچ جن فیملیز میں کیریئر کا شک ہو یا ایک بیمار بچا آ چکا ہو وہ اپنی اگلی نسلوں کو ڈی این اے ٹیسٹنگ سے بچا سکتے ہیں اب جبکہ مروسی بیماریوں کی ڈی این اے لیول پر تشخیص ممکن ہے جسے اگلی نسلوں کا بچاؤ ممکن ہے تو پھر غفلت ایک دانستہ قتل ہے ریسرچ کے علاوہ ہم میری زندگی کا مشن ایسی بیماریوں پر اگاہی دینا ہے جن کی وجوہات ڈی این اے میں اور اثرات نسلوں تک ہیں ایسی کئی بیماریوں کو میں نے سٹیڈی کیا ڈی این اے سے لے کے بیماری کے میکنزم تک پرسن سپیسیفک میڈیسن سے ری جنرٹیو میڈیسن تک میرا مشن ایسی ناکاول علاج بیماریوں کو صرف آسان لفظوں میں سمجھانا ہی نہیں بلکہ عملی طور پر بلا تفریق سب بچوں کو ان سے بچانا ہے اس کے لئے اگاہی انتہائی ضروری ہے اگر آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں تو سالوں کا سفر ہفتوں میں ہو سکتا ہے اس کے لئے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ایسی ویڈیوز کو دوسروں سے شیئر کریں نہ جانے کون سا ایک کلک پوری نسل بچا جائے اگاہی کے بعد جو سب سے ضروری ہے وہ ہے ڈی این اے لیول پر بیماری کو سمجھنا اور پھر اس کا خاتمہ یہ کام میں پاکستان کوریا کینیڈا اور یو ایس کے چھے اداروں میں اٹھارہ سال سے کرتا رہا ہوں یہی خدمات میں دے سکتا ہوں ان کو جو افورڈ نہیں کر سکتا ایسی بیماریاں میرے سمیت ہر دوسرے خاندان میں ہیں کسی میں تھلسیمیا تو کسی میں اپیلیپسی کسی میں سٹروک تو کسی میں شوگر کسی میں دماغی مسائل تو کسی میں جسمانی ان سب میں کہیں نہ کہیں ڈی این اے انوالف ہے اگلی نسلوں کو کیسے بچایا جا سکتا ہے اور یہ بھی کہ پیدائے سے پہلے بچے کا ڈی اے ان اے ٹیسٹ کیسے کیا جاتا ہے اس کے لیے دیکھیں پانچویں قسط